بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائیس ٹوری کے ساتھ میں محسین بلال ایک نئے وی علاق میں ہم ایک نیا ایشو ڈسکس کریں گے وہ لبیک کے حوالے سے ہی ہے کچھ لبیک کے دوستوں کا مجھے یہ فیڈ بیک آیا کہ دیگر صحافیوں کے بھی آپ انٹرویوز کریں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو تو لہور میں چند ایک سینئر ایسے صحافی ہیں جو تھرو آؤٹ پولیٹک سے بھی وابستہ رہے ہیں ان میں ایک جوید فروکی بھائی بھی ہیں آج کل نمائندہ خصوصی اور اگزیکٹی پرڈیوسر ہیں ایک نیجی چینل میں تو میں نے موقع کو گنیوہ جانا تو ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں جو لہور کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی بڑی تحریکیں جتنی شروع ہوئیں لہور سے شروع ہوئیں اور جو پاکستان کی سیاست میں جنہوں نے اپنے نقوش چھوڑے جن لیڈران نے وہ بھی لہور سے اٹھے جس طرح ازول افکار علی بھٹو نواز شریف کی مثال لے لیں امران خان مولانا خادی حسین رزوی یعنی لہور کے مدرسے سے پڑے پھر یہاں سے ان کی اٹھان ہوئی تو کیا اب چوتھی جماعت لبیک کو بھی یہاں لہوریے موقع دیں گے تو بہت شکریہ فلوکی بھائی بارش بھی ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیے گا کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ لاہور کیا چوتھی جماعت کے بھی کو موقع دے گا پیپس کا کی نون لیک اور پی ٹی آئی کے بعد گو کے مذہبی جماعت ہے لیکن کیا دیکھ رہے ہیں آپ بہت شکریہ محسن دیکھیں یہ ایک اپنے بڑی جو موضوع ہے آپ کا یہ اس حوالے سے بہت اچھوتا ہے یہ ایک نئی پارٹی ہے اور نئی پارٹی کا سپیس ظاہر ہے کہ بنتے بنتے بنتا ہے وقت لگتا ہے اس میں اور پھر موجودہ حالات میں میں تو یہ اسے اس طرح سے دیکھوں گا ہے نا وہ اس وقت اپنے اروج پر ہے دو مختلف انتہائیں ہیں آپ کی سیاست کے اندر ملک کے اندر جنہیں اختیار کر لیا ہے آپ کے ووٹر نے بھی اور عوام عوام نے بھی یعنی ایک طرف جیسے ملک کے اندر سیاست ہمیشہ رہی ہے بھٹو اور انٹی بھٹو پھر نواز شیف اور انٹی نواز اس وقت پولٹکس جو ہے وہ عمران اور انٹی عمران ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا تو ایک ایکسٹریم ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ایک ایکسٹریم ہے جو اب عمران خان کی مخالف کو ہوتے ہیں سو اس کے اندر تحریک لبیک کی جو اس کی انٹری ہے وہ ایک بہت ہی سگنیف کینٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ ایک بڑا دلیرانہ ان کا ایک فیصلہ ہے کہ اگر وہ اس میں پولٹکس کی طرف آتے ہیں بنیادی طور پر یہ چونکہ ایک دینی تنظیم ہے اور مذہبی تنظیم ہے اس کا جو سلوگن تھا وہ مذہبی بنیادی خالصتاں مذہبی تھا جس پہ مرانا خادم حسین رزوی صاحب کی جتنی سٹرگل ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مذہبی ایشوز ہیں تو اس چیز کو اب مذہب کو ڈائیورڈ کرنا کنورڈ کرنا پولٹکس کے اندر یہ ایک پیورلی ایک آرٹ ہے کیا سادھ رزوی اس آرٹ میں کامیاب ہوتے ہیں اور کیا اتنے وہ آرٹسٹک ہیں یہ ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا کہ اپنے جو ریلیجس ووڈ بینک ہے اسے پولٹکل ووڈ بینک کے اندر کنورڈ کیسے کرتے ہیں اور ایک بار ضرور ذہن میں رکھیں کہ صرف آپ جو ریلیجس آپ کا ووڈ بینک ہے صرف اسی کی بیس پر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں آپ کو لوگوں کو ایک پولٹکل پروگرام بھی دینا ہوگا تو کیا ان کے پاس پولٹکل پروگرام بھی ہے پولٹکل پروگرام مذہبی ایشو اس کے اوپر بات کرنا وہ نو ڈاؤٹ ہر انسان کا ہر مسلمان کا جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ اس کے اندر اس کے ہم کسی کے ایمان کو کم زیادہ گیج نہیں کر سکتے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے اور میں کہتا ہوں بڑا کامل دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی جو حرمت اور تقدس کے اوپر اس سے زیادہ یقین کس کا ہوگا سو یہ ایک الگ چیزیں ہیں یہ جذباتی چیزیں ہیں پولیٹکس جو ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹریڈ ہے تو اس میں سادریزوی صاحب جو ہیں وہ اپنی جو پولیٹیکل اینلنگ ہے وہ کیسے شروع کرتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے آپ نے کہا کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے لاہور میں جو ہے کئی مذہبی جماعتوں نے یہاں پر پولیٹکس کی اور اس میں بہت سی کامیاب رہی وہ جو کامیاب رہی اگر آپ ان کی پولیٹکس کا جائزہ لے تو اس کے اندر ساتھ ان کے پولیٹیکل ایلیمنٹس یا تو ان کے ساتھ موجود تھے یا وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے مثلا آپ اس کو لیں اگر فیفٹیز کے اندر ختم نبوت کی جو تحریک تھی اس کے اندر مذہبی گوتیں جو تھی بہت ایکٹیف تھی پھر اس کے بعد پھر آگے جائیں آپ تحریک نظام مصطفیٰ ہے ظلوکار علی بھٹو کے خلاف تھی تو اس کے اندر وہ ایک پولیٹیکل کم ریلیجیس یا ریلیجیس کم پولیٹیکل موومنٹ تو یہ یہ معاملات ہیں اب تحریک لبیگ جو ہے وہ ابھی تک سولو ہے اس کی فلائٹ اور سولو فلائٹ میں اب تک جو پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیجیس پارٹیز جو سیاست کر رہی ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں آپ ان کا بھی جائزہ لے لیں مثلا جماعت اسلامی ہے ان کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ پانچ سات سو تعداد پر ان پر وہ جو ہے نا ہر حلقے میں آ گیا ہے پانچ سو سات سو دو ہزار ان کا دس ہزار پندرہ ہزار ان کا دس ہزار سے پندرہ ہزار ہے لیکن اصل بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے دس پندرہ ہزار ووٹ تو آپ نے کریئٹ کرن گیا لیکن وہی جو بات جو میں نے کہی کہ اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ایک پولیٹیکل فورس کے اندر وہ کیسے کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہوگا تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں مثلا جو لب بیک کے کارکنان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے ہمیں سولو جانا آ چاہیے لیکن کچھ لب بیک کے رہنمائی ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے پولیٹیکس کرنی ہے پولیٹیکس میں جانا ہے کچھ سیٹ کے لینی ہے تو سیٹ ایجسمنٹ اس میں ضروری ہے پاور تو ہم نے شو کر لی دو ہزار اٹھارہ میں ایکسپیرمنٹ کر لیا زمنی انتقابات میں گو کہ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف چھالیس موٹوں سے سیٹ ہماری تھی لیکن دی گئی تو آپ ایزا پولیٹیکل اینالیسٹ کیا تجویز کرتے ہیں تاکہ لب بیک کے کارکنان کا مائن بھی سیدھے دیکھیں دیکھیں محسن بات یہ کہ اس وقت امران خان کہاں کھڑے ہیں بامے اور روچ پہ لیکن اب بھی جتنے بھی پولیٹیکل پندت ہیں سیاسی پندت ہیں یا جو الیکشن پولیٹکس کو سمجھ دیں ہیں لوگ سب کا یہ ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ آج بھی اگر انتخابات کروا دیے جائے تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے وہ وہ شکل اختیار کر گیا ہے کہ جس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اکیلی مجورٹی حاصل نہیں کر سکتی بلکہ اچھا جب بڑی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی پارٹی اکیلی مجورٹی حاصل نہیں کر سکتی کسی صوبے میں یا مرکز میں تو پھر ایک نزائدہ ایسی پارٹی جو سیاست کرنا چاہتی ہے آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سولو فلائٹ کرتے ہوئے صوبے کے اندر تیس چالیس سیٹیں جی جائے یا پچاس سیٹیں جی جائے یا سو سیٹ جی جائے یا آلٹی میٹ جو ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ مجورٹی حاصل کرتے ہیں پنجاب کے اندر تحریک لبیک کی حکومت بن جائے سو یہ تو بہت دور کا بہت حقیقت پسند آنا اگر میں بات کرنا ہو ہو سکتا ہے یہ میرے لبیک کے جو دوست ہیں انہیں یہ بات نا اچھی لگے ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی ذہن سازی ہو لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو پولٹیکل منیجمنٹ ہے اس کی طرف بھی آنا پڑے گا آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا پولٹیکس نام ہی اس بات کا ہے کہ اپنے دروازے کھلے رکھیں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کریں راستہ نکالیں نیا راستہ نیا 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 راستے نکالیں ڈیڈ لاک پیدا کرنا بند گلی میں جانا یہ پھر پولٹیکس نہیں کہلاتا یہ کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ نے پولٹیکس کرنی ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ ملنا ہوگا اور پھر جب لوگوں کے ساتھ ملنا ہوگا تو پھر آپ کو وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز کرنی پڑے تو یہ پریکٹیکل پولٹیکس پہ آنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی سیاسی دھارے کا حصہ بننا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل جائیں یا وہ نواز شریف کو جوائن کر لیں نہیں نہیں آپ ایک ہوتا ہے پولٹیکس کے اندر یہ پوری فلوسفی ہے سائنس ہے پوری اس کے اندر ہوتا ہے ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کا منیمم کامی ریجنڈا کس کے ساتھ ملتا ہے آپ ان کے ساتھ مل کر گھیری کسی کو جوائن نہیں کر لینا آپ نے کسی کے اندر زم نہیں ہو جانا لیکن سیاسی راستے پکڑنڈیاں تلاش کی جاتی ہیں ان پر مل کر چلا جاتا ہے تو پھر آگے راستے بھی کھولتے ہیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کرتے ہی ہے تحریک لب بیک بھی کرتے ہیں بہت سے علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑے الیکٹے بلز جو ہیں انہیں ٹکٹ دیئے تو یہ ان کی ہاں اپروچ تو ہے موجود تو ہے تو ایسا کو ہارڈن فاس کو کرائٹیریہ نہیں ہیں کہ تحریک لب بیک کا وہ جو ایک خالستان علامہ خادم حسین وزوی رحمت اللہ رہے کا جو سنسلہ ہے بلکل اس کے اوپر پورا اترے والے نہیں کئی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ الیکٹے بلز جو پرانے سیاسی کھلاڑی تے جب انہیں کہیں سے ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے تحریک لب بیک کا ٹکٹ لے لیا تو یہ اس حد تک انہوں نے ایک لچک تو شو کی انہوں نے اسی کو مزید آگے لے کر چلیں گے تو کچھ سیاسی شکل بہت شکریہ جوید فروکی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے میں لب بیک کے دوست جو میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کرے ہیں جوید فروکی بھائی بڑے مچور صحافی ہیں لہور کے حلقوں میں بڑا موتبر نام ہیں بڑے مستند ریپورٹر ہیں اور ان کا تجزیہ گوھر سے سننے والا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور ایک جسچر اچھا قرار دیا ہے لب بیک کا جو ان کی پلیٹیکل مچورٹی کے حوالے سے بات کی ہے ہم مزید صحافیوں کے تاثرات اپنے چینل کے ذریعہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بولیے اللہ حافظ